تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم ذہن و دل کا کن ستاں و رہا ہے اس سنم مضبوط بنیادوں پر قائم ہے ایک اور اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا مدعی کے حق میں ایک گواہ اور اس کی ایک قسم پر اب میں اس کو پہلے اچھی طرح سمجھاتا ہوں مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے اس کے ذمہ ہوتی ہے نا بھائی میں نے دعویٰ کیا اس نے میرے لاکھ روپے کھائیں آپ نے نہیں کھائے لیکن مثال دے رہا ہوں جو پیچھے مڑے کے دیکھ رہے ہیں تو میں نے دعویٰ کیا انہوں نے میرے لاکھ روپے کھائیں اب میں ان کے پاس آیا تم نے میرے لاکھ روپے مجھ سے لی ہیں واپس کرو یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے بھائی میں کہہ رہا ہوں لیے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں اچھا دلیل سے ثابت کرو کہ تم نے نہیں لیے یہ کر سکتے ہیں ثابت یہ بولیں گے تم دلیل سے ثابت کرو کہ میں نے لیے ہیں یہ جو قضائے عمری پر دلیل مانگتے ہیں کہ قضائے عمری کے ثبوت پر کوئی دلیل یہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ بے وقوف ہیں کہ یہ مدعی کے بجائے مدعالی سے دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قضائے عمری نماز پڑھے بغیر معاف ہو جاتی ہے دلیل اس کے ذمہ ہیں کہ نماز صرف توبہ سے معاف ہوتی ہے اس کی قضا ضروری نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے وہ الٹا ہم سے دلیل مانگ رہے کیونکہ حدیث میں آتا البییناتو علی المدعی دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے جو دعویٰ کرے کیونکہ ہمارے پاس نبی کے دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نماز قضا ہوئی ہو اور بغیر پر اس کو قضا کیے بغیر صرف توبہ کو کافی سمجھا گیا ہو چاہے وہ چار نمازیں ہوں پانچ نمازیں ہوں چھے نمازیں ہوں اب آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی اس میں مدعی آپ ہیں آپ کوئی دلیل پیش کریں کہ چار نمازیں ہوتی ہیں تو وہ تو بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی اور دس سال کی ہو جائیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کے ذمہ دلیل ہے جو قیامت تک نہیں پیش کر سکتے آپ تو جس کو یہی نہ پتا ہو کہ مدعی کون ہے مدعی کون ہے اس سے کیا بحث کرے گا آدمی بھئی اب میں ان کے پاس آیا کہ آپ نے میرے لاکھ روپے کھائیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے میں کہہ رہا ہوں دلیل سے ثابت کرو گواہ لاؤ کہ تم نے میرے پیسے نہیں لیے مجھ سے یہ کہہ گا کہ چوبیس گھنٹے میرے ساتھ گواہ رہتے ہیں جو میں یہ بتائیں گے کہ میں نہیں لے رہا ہوں کسی چیز کے کرنے پر دلیل ہوتی ہے نہ کرنے پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے تو ان کا حق ہے کہ یہ مجھ سے مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ گواہوں سے ثابت کریں کہ آپ نے مجھے پیسے دیں کوئی بندہ لائیں کسی کے سامنے آپ نے اقرار کیا ہو یا میں نے اقرار کیا ہو یا کسی نے دیتے ہوئے دیکھا ہو آپ تو میرے ذمہ کیا ہوگا کہ میں دو گواہ پیش کروں اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکا دو تو ان کے ذمہ کیا ہوگا عدالت ان سے کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ آپ نے پیسے نہیں لیے یہ قسم اٹھائیں گے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یہ ہے فقہ حنفی کا مسئلہ کہ دعویٰ جو کرے گا وہ کتنے گواہ پیش کرے گا دو اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ گواہ نہیں ہے بلکہ وہ قسم اٹھائے گا اگر میں گواہ نہ پیش کر سکا لیکن بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد نبی نے دو صحابہ کے درمیان فیصلہ کیا جن صحابی نے دعویٰ کیا تھا ان سے ایک گواہ لیا دوسرا گواہ ان کے پاس نہیں تھا تو ان سے قسم اٹھائی نہیں آئی بات اور پھر فیصلہ کر دیا انہی مدعی کے حق میں حالانکہ ان کے پاس گواہ صرف ایک تھا دوسرا گواہ نہیں تھا بلکہ دوسری قسم اٹھائی تو ان کی گویا ایک قسم کو دوسرے گواہ کے قائم مقام سمجھا گیا اس کی بنیاد پر بعض حضرات کا مذہب یہ ہے جو حدیث کے ظاہر کو فالو کرتے ہیں گہرائی میں نہیں جاتے ظاہر ان کا مذہب یہ ہے کہ بھئی دو گواہوں کا ہونا ضروری بولو بھائی نہیں جبکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مدعی کی طرف سے ایک گواہ اور ایک قسم کافی نہیں ہے دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے نہیں آری بات اب فوراں لوگ کیا کرتے ہیں اب امام حنیفہ کا مذہب قرآن حدیث کے خلاف کس کے خلاف ہے بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے اور جناب یہ پھر بھی امام حنیفہ کے مذہب کو فالو کرتے ہیں اتنی واضح حدیث کے نبی نے ایک گواہ اور ایک قسم کو کافی سمجھا اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالی پر اللہ رحم فرمائے بہت بڑے عالم تھے مگر انہوں نے بھی اس مسئلے میں بہت شدد کیے احناف پہ بہت رد کیا انہوں نے کہا کہ کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فتوہ موجود ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کسی حنفی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فتوہ لکھے کہ دو گواہ ضروری ہیں کیونکہ نبی کا فتوہ پہلے سے موجود ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں سنن کے لوگ بدگمان ہوتے ہیں کس سے؟ امام حنیفہ سے حالانکہ اس بارے میں امام حنیفہ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے وہ دلیل کیا ہے علامہ زفر عحمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ جیسے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی کا فیصلہ موجود ہے تو وہ دو گواہوں کی شرط پر فیصلہ دے انہوں نے کہا ہم بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب قرآن میں دو گواہوں کی شرط اللہ نے لگا دی ہے کسی مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کریں قرآن میں صاف ہے وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْرِ جَالِكُمْ کہ جب معاملات کی لکھت پڑت ہو اور ادھار پر سودے بازی کر رہے ہو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے یَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَا اَجَلِمْ مُسَمَّ اے ایمان والو جب کسی سے قسطوں پر کوئی معاملہ کرو یا ادھار پر خرید و فروح کرو تو اس خرید و فروح کو لکھ لیا کرو اور آگے فرمائیں صرف لکھنا کافی نہیں ہے وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَالِكُمْ اور اس پر دو مردوں کو گواہ بھی بنا دو یہ دو مردوں کے گواہ بنانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کے مطابق گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے دو کی گواہی معتبر ہے تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے دو کے گواہ بناو آگے فرمائیں اور اتنا اہم حکم ہے یہ آگے کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر دو بندے نہ ملیں یا نہ ہو تو یہ نہیں کہہ کہ ایک کیا گواہ اور ایک کی قسم کافی ہے نا 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 قرآن کہہ رہا ہے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَاتَانِ تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں انہی چاہیئے میں یہ آرئی اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول گئی فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى دوسری اس کو یاد دلا دے گی اس سے یہ حد چلتا ہے کہ خواتین پر بھول لے کا غلبہ زیاد ہے زب پوری طرح نہیں کر سکتی سب نہیں ہیں جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ تو اب یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ حکم تو یہ کس بقصد کے لیے بھائی دوسرا حدیث میں کیا آتا ہے اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث ہے الْبَيْهِنَةُ عَلَى الْمُدْعِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرْ قسم اس کے ذمہ ہے جو اس دعویٰ کا انکار کرے گا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے مُدْعِي کے ذمہ قسم نہیں ہے قسم کس کا وظیفہ ہے یمین کس کا وظیفہ ہے کس کی ذمہ داری ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا اب یہ جو حدیث ہے بخاری کی یہ اس مشہور حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف اس وجہ سے فقہ احناف نے بخاری کی اس حدیث کے مختلف جوابات دیئے اب لوگ اس میں کہتے ہیں یہ حدیث پر فتوہ دینے کے بجانے اس کی تعویلات کر رہے ہیں بھئی تعویلات اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں نہیں کرو گے تو جو قطعی اور متواتر ہے قرآن اس میں تعویل کرنی پڑے گی پھر آپ کو جو بالکل واضح ہے اس کی جو صحیح تعویل علماء نے کیے وہ یہ کہ جزوی واقعہ ہے ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نبی نے ایک شخص کے دعوے پر گواہ اور ان کی قسم پر فیصلہ کیا اس لیے کہ مدہ علیہ راضی تھا نہیں یہی بات سمجھتا اگر مدہ علیہ جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ گواہوں کے بغیر آپ کی قسم پر فیصلہ وہ مان لے تو پھر کیا مسئلہ ہے دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ میں نے ان کے خلاف دعویٰ کیا میں نے کہا انہوں نے لاکھ روپے کھائیں انہوں نے کہا گواہ لے کر آؤ میں نے کہا یار گواہ نہیں تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قسم اٹھا لو قسم اٹھا لو مجھے اعتراض نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ ان کو یاد نہیں ہوتا یہ کہتے ہیں بھلکہ اگر اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لے تو میں اپنے حفظ دستوردار ہوتا ہوں تو یہ جزوی واقعہ ہے نبی کے دور میں ہوا ہے کہ جو صحابی تھے جن کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا جب نبی نے ان سے قسم اٹھائی تو ان صحابی کو اعتراض نہیں ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے قسم اٹھا لی یہ گواہ ہے میں مانتا ہوں میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں تو یہ جزوی واقعہ ہے اور ایسے جزوی واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے قائدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا یہ حدیث مشہور میں البینت والمدعی اور یہ جزوی واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی نا امام مالک کبھی یہی مذہب ہے کہ دو گواہ ضروری ہیں ایک گواہ پر فیصلہ کافی نہیں ہے عدالت ایک گواہ پر نہیں کرے گی ایک گواہ پر جب ہوگی جب مدعا علیہ راضی ہو جس کے خلاف دعوی ہو ورنہ اصول ذابطہ یہی ہے امام مالک کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو امام مالک نے کیا فرمایا کہ خلفاء راشدین کے دور میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں میں سب دو گواہوں پر ہوئے ہیں کہیں بھی ایک گواہ پر فیصلہ نہیں ہوا تو میں خلفاء راشدین کا پورا سنہری دور اسلامی تاریخ کا اس کو کیسے چھوڑ دوں میں نہیں آری میرے خلق تو اس مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ پہ تنز کر رہا ہے یا کہہ رہے ہیں ان کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ در حقیقت قرآن پسے پردہ قرآن کی اس آیت کو بھی اور وہ مشہور حدیث کا بھی اور خلفاء راشدین کے دور حکومت کا کے فیصلوں کا منکر ہو رہا ہے اس لیے ایک واقعہ سنا کے میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف جو کوئی الٹی سیدھی بات ہے مجھے کسی کے مسلک سے چڑھ نہیں ہے کوئی حنفی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جس جو ہے وہ قرآن و سنت کو مانتا ہے مانتا ہے لیکن ہمیں جو چھیڑے گا تو پھر جواب انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں علا وجہ البصیرہ ایک اندھی تقلید ہوتی ہے ایک تقلید ہوتی ہے علا وجہ البصیرہ اندھی تقلید وہ ہے جس کی قرآن نے مذہبت بیان کی ہے کہ جب ان مشرقین سے کہا جاتا تھا کہ باپ دادا کی اتباع مت کرو تو یہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے قرآن کہہ اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل ہے اور نہ وہ خسید راستے پر ہے تو یہ وہ اندھی تقلید ہے جس سے قرآن نے منع کیا اور اگر تقلید کسی ایسے امام کی ہو جس کے یہ فضائل ہو جس کے فقہ کو آپ گہرائی میں جا کے پڑھیں تو آپ پھر اس کے راز کھلتے چلے جائیں اس کی فقہت اور اس کی بصیرت پر تو پھر ایسے امام کی تقلید کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے اس میں غلطی کا امکان کم ہے نہیں یاری میرے خالے باست باللو کہتے ہیں ہم نبی کی تقلید کرتے ہیں امام اونیوہی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں نبی کی سبی کرتے ہیں لیکن نبی کی حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے جیسے یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے نا ایسے موقع پر کس کی کرو گے ایسے موقع پر اپنی رائے پر چلنے کے بجائے بہتر ہے کسی مجتہید کو فالو کرو تو اس میں آپ کا قول مجتہید حدیث کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اس تشریح کو لے رہے ہو جو کسی مجتہید نے جس کو لیا ہے اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی پڑے لکھے کی رائے پر اعتماد کر رہے ہو تو اس لئے امام کے قول کو نبی کے مقابلے میں لائے کھڑا کرنا یہ خود دو وقوفی ہے نہیں آرہی میرے خلاف میں کیا کہہ رہا تھا